جنگ میں ان دنوں ڈی پیو سرفراس خان ورک کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن مزمل حسین اور ڈی ایس پی صدر فضل عباس مختلف علاقوں میں کھولی کچیریوں میں عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں مطلقہ افسروں کو لوگوں کی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت بھی کی جاتی ہیں اہل علاقہ نے ڈی پیو کے اس اقدام کی ستائش کی منڈی شاہ جنہ سے حمزہ شہین کرپو عوامی مسائل سے آگاہی کے لیے ڈیسٹرک پولیس آفیسر سرفراس خان ورک نے زلہ بھر میں مختلف علاقوں میں کھولی کچیریوں لگانا شروع کر دی جس میں عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کر کے ان کے حل کو یقینی بنایا جانے لگا ڈی پیو کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن مزمل حسین اور ڈی ایس پی صدر سرکل جنگ فضل عباس نے تانا قادرپور میں کھولی کچیری لگائی اس موقع پر علاقے کی عوام کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی تو یہ وہ خصوصی طور پر کہا کر دیتے ہیں کہ غریب کی ایف ای آر نہ رکیں امیر کی آپ نہیں رکتے تو غریب کی بھی نہ رکیں رک سکتے ہیں نظرہ کسی امیر کی روکے دکھائیں تو وہ میسیج یہ ہے بلکل ویسا ہی میسیج یہاں بھی کنوے ہو رہا ہے تمام ڈیسٹرکی پولیس کو کہ غریب کی ایف ای آر بلکل نہیں رکنی یہ پولیسنگ بیسیکلی ہے بھی یہی کہ معاشرے کا یہ حصہ ہے اور یہ معاشرے میں سے ہیں معاشرے سے الگ تھلگ بلکل نہیں ہیں اور جو پولیسنگ کا بنیادی جو ہے وہ انفرمیشن وہ مسلسل عوام سے یعنی انفرمیشن آنی چاہیے وہ تب ہوگی جب عوام اور پولیس میں جو تو ٹرسٹ کی جو کمی ہے جو اعتماد کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے پولیس یہ اپنے عمل سے اپنے انفرمیشن سے شو کرے کہ وہ پولیس معاشرے ہی کا حصہ ہے انہی میں سے آئے انہی کی مدد کے لیے تو جب یہ ہوگا تو پھر یہ عوام اعتماد کا اظہار کریں گے اور وہ پولیس کو انفرمیشن شیئر کریں گے جورم کے بارے میں جو معاشرے میں جو ہو رہے ہوتے ہیں دو چیزیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں عوام سے ایک تو ہمیں انفرمیشن دیں جو بھی ان کے اریا میں سپوز کوئی قرائدار ہیں کوئی ان کی مشکوک سرگرمی ہے کوئی اس طرح ان کے محلہ میں اردگرد جیسے وہ ایک کومن سینس سے چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں کہ ان کی مشکوک ارکات ہیں تو وہ ہمیں بروقت اطلاع دیں چوکی کے دویں تھانے تھانے کو دیں میرا آفیس ہے وہاں مجھ سے شیئر کریں جیسا کہ ایس پی صاحب نے فرمایا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ان کا بلکل وہ سیگہ راز میں ان کا نام رکھا جائے گا اگر ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں اہل علاقہ نے ڈی پیو ایس پی اور ڈی ایس پی کے اس اقدام کو خوبصراہ اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا حمزہ شہین سیٹی نیوز منڈی شاہ جمنا موسیقی